آج ہم قضیہ پڑھائیں گے قضیہ جسے نحوین خبر کہتے ہیں تو اس میں خبر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مبتدہ ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے جس کو انگلیش میں سبجکت اینڈ پریڈیکیٹ بولتے ہیں مبتدہ کو سبجکت بولتے ہیں اور خبر کو پریڈیکیٹ بولتے ہیں اسی مبتدہ اور خبر کو منطقین موضوع اور محمول کہتے ہیں جیسے زائدن قائمن تو زائدن میں زائد موضوع ہے اور قائمن محمول ہے یہ بات اگر سمجھ میں آگئی ہے تو اب قضیہ سمجھا جائے قضیہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے جیسے کسی نے کہا زائدن قائم زائد کھڑا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے اور اسی طریقے سے وہ کہے کہ زائدن لیسا بھی قائم زائد کھڑا نہیں ہے تو آپ اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں تو جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو اس کو قضیہ کہتے ہیں قضیہ کا پہلے جس موضوع اور دوسرا جس محمول ہے جسے محتدار خبر کہتے ہیں قضیہ کی ابتدائی دو قسم ہیں قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ قضیہ حملیہ کہتے ہیں ایک شئے کا ثبوت دوسری شئے کے لیے ہو یا ایک شئے کی نفی دوسری شئے سے ہو جیسے زائدن عالم دیکھو عالم ہونے کا ثبوت زائد کے لیے ایک شئے کا ثبوت ایک شئے کے لیے زائدن لیسا بھی عالم ہیں عالم ہونے کی نفی زائد سے ہے تو ایک شئے کا ثبوت ایک شئے کے لیے ایک شئے کی نفی ایک شئے سے یہ ہے قضیہ حملیہ اب اس کے بالمقابل قضیہ شرطیہ قضیہ شرطیہ میں دو مقدمیں ہوتے ہیں یعنی اس جملے کے اس قضیے کے دو اجزہ ہوتے ہیں تو پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں جیسے میں یہ کہوں اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں دو اجزہ ہیں اگر سورج نکلا ہوا ہے یہ شرط ہے فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ تو دن موجود ہے یہ جزہ ہے تو شرط اور جزہ جس کو نامین شرط اور جزہ کہتے ہیں منتقین اس کو مقدم اور تالی کہتے ہیں تو انکانت شمس تالیعتن یہ مقدم ہے اور فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ یہ تالی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اگر مقدم کو مان لیا جائے تو مقدم کو تسلیم کرنا مستلزم ہے تالی کے تسلیم کرنے کو اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کی دن موجود ہے تو ایک کے مان لینے پر یعنی مقدم کے مان لینے پر تالی کو ماننا لازم آئے اور تالی کو مان لینے پر مقدم کا ماننا لازم آئے اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ اب وہ قضیہ شرطیہ کے کتنی قسمیں ہیں جیسے قضیہ متصلہ ہے قضیہ منفصلہ ہے پھر اس منفصلہ حقیقیہ ہے پھر مانت الجمع مانت الخروع ہے وہ ہم بعد میں آپ کو پڑھائیں گے تو پہلے قضیہ کی تعریف ہو گئی اور دوسرے قضیہ کی دو قسمیں قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ اب قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں ایک ہے شخصیہ جس کا موضوع شخص سے معین ہو جزی حقیقی ہو جیسے زہد یا جزی حقیقی ہے جس کو ہم شخص سے معین کہتے ہیں اس کو منطقی جزی حقیقی بولتا ہے یعنی جیسے سوہیل جیسے ساکیب تو اس طریقے سے موضوع اگر شخص سے معین ہو تو اگر موضوع جزی حقیقی ہو یعنی شخص سے معین ہو تو قضیہ شخصی ہے اب بتاؤ اللہ احد اس میں اللہ موضوع ہے اور احد محمول ہے یہ کونسا قضیہ ہے قضیہ شخصی ہے اور شخص کا ثبوت اللہ کیلئے ہے لا شخصہ احب حدیث میں تو یہ قضیہ شخصی ہے اب بتاؤ الرحمن والی الارشستو کونسا قضیہ ہے قضیہ شخصی ہے اس لیے کہ الرحمن موضوع اس اللہ السمد قضیہ شخصی ہے زیدن قائمن قضیہ شخصی ہے جزی حقیقی تو موضوع اگر شخص سے معین اور منطقیین کی زبان میں جزی حقیقی ہو تو قضیہ شخصی ہے موضوع شخص سے معین اور اگر موضوع شخص سے معین نہ ہو بلکہ حکم اس کا اس میں موضوع کے افراد پر نہیں بلکہ موضوع کے مفہوم کے اوپر ہو جیسے کہا جائے کہ الانسان نوعن انسان نو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ نو کا حمل جو ہے انسان کے افراد کے اوپر ہے انسان کے افراد کے اوپر نہیں بلکہ ماہیت کے اوپر ہے انسانیہ جو ماہیت ہے اس ماہیت کے اوپر ہے یعنی الانسان نوعن یعنی حکم موضوع کے افراد پر نہ ہو کر کے موضوع کی ماہیت کے اوپر ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ طبیعہ جیسے الانسان نوعن الحیوان جنس حیوان جنس ہے انسان نو ہے وغیر وغیر تیسری قسم قضیہ محملہ قضیہ محملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم موضوع کے افراد کے اوپر لگایا گیا ہو مگر قل یا باز کا ذکر نہ ہو جیسے المومن مغفور المومن مغفور تو تمام مومن جو ہے یہ مغفور ہیں اب باز یا قل اس کا تذکرہ نہیں ہے تو حکم موضوع کے افراد کے اوپر لگایا گیا ہو لیکن قل یا باز کا تذکرہ نہ ہو تو اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں اور ایک بات یاد رکھو اگر عربی میں عزا سے کوئی جملہ بنتا ہے تو وہ حکم میں قضیہ محملہ کے ہوتا ہے جیسے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمَعُوا لَهُ وَانْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا تو خاموش رہا ہے لہذا نماز میں بھی سور فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیتا لیکن جب عزا سے جملہ بنتا ہے تو قضیہ محملہ حکم میں قضیہ مجمع جزیہ کے ہوتا ہے تو یہ آگے آپ پڑھیں گے تو یہ قضیہ محملہ ہے اور چوتھی قسم قضیہ محصورہ قضیہ محصورہ وہ قضیہ ہے کہ حکم موضوع کے افراد کے اوپر ہو اور کلی آباز کا تذکرہ کر دیا گیا ہو یا کلی آباز کا معنی دینے والا کوئی حرف یا لفظ موجود ہو جیسے اگر کل ہے تو موجبہ کلی آباز بعض الانسان کافر ہیں بعض الانسان مومن ہیں تو موجبہ جزیہ ہے کوئی انسان پتھر نہیں اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی صحابی فاسق نہیں تو یہ سالبہ کلی آباز اسی طریقے سے آپ سالبہ جزیہ میں آجائے کہ بعض الانسانی لیس بمغفورن بعض انسان ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی تو گویا کہ قضیہ محصورہ جس میں حکم موضوع کے افراد کے اوپر ہو اور کلی آباز کا تذکرہ کر دیا گیا ہو یا کوئی ایسا لفظ ہو جو کلی آباز کے اوپر دلالت کرتا ہو اب یہ قضیہ محصورہ کی چارت قسمیں ہیں موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ ہر ایک کی مثال دے دی گئی اچھا اب میں سوال کرتا ہوں کل بنی آدم خطاون آدم کی تمام اولادیں تمام اولاد یہ خطاکار ہے یہ کونسا قضیہ ہے موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ اسی طریقے اس صحابت کلہم عدول اب دیکھو یہ کلی آباز کا تذکرہ نہیں ہے لیکن علی فلام استغراق کا ہے جو تمام کا کل کا معنی دیتا ہے تو اس صحابت کلہم عدول اس صحابت کلہم عدول تو یہ جو ہے اس صحابت کلہم عدول یہ اگرچہ یہاں کلیہ باز کا تذکرہ نہیں ہے لیکن علی فلام استغراق کا ہے جو جمعی کے اوپر دلات کہتا ہے کل کے اوپر دلات تمام صحابہ الحمدللہ آدل ہیں جی تو واضح طور پر کیا بات سمجھ میں آئی کہ قضیہ کہتے ہیں جس کے کہنے والے کوئی سچا جھجا کہا جا سکے اسی طریقے سے یہ قضیہ کی دو قسم ہے قضیہ حملیہ قضیہ شرطیہ قضیہ حملیہ وہ اس میں ایک شئے کا ثبوت ایک شئے کیلئے ایک شئے کی نفی ایک شئے سے اور قضیہ شرطیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں پہلے جز کو مقدم دوسرے کو تالی کہتے ہیں اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر مقدم کو مان لیا جائے تو تالی کو ماننا لازم ہو تالی کو مان لیا جائے تو مقدم کو ماننا لازم ہو قضیہ حملی کی چار قسم ہے قضیہ شخصیہ قضیہ طبعیہ قضیہ محملہ قضیہ محصورہ قضیہ شخصیہ وہ ہے جس کا موضوع جوزی حقیقی ہو قضیہ طبعیہ وہ حکم افراد کے اوپر نہ ہو بلکہ مفہوم کے اوپر ہو جیسے الانسان و نعون الحیوان جنس قضیہ محملہ وہ ہے کہ حکم موضوع کے افراد کے اوپر لگایا گیا ہو لیکن قضیہ باس کا تذکرہ نہ ہو المومن و مخفور قضیہ محصورہ جس میں حکم موضوع کے قلیہ باس کے اوپر لگایا گیا ہو اور قلیہ باس کے اوپر لگایا گیا ہو اور قلیہ باس کا تذکرہ ہو تو اس کی چار قسم ہے موجبہ قلیہ موجبہ جزیہ سالبہ قلیہ سالبہ جزیہ موجبہ قلیہ جسے کلو نفس ان ذائقہ ترموت کلو بنی آدم اخطہون اصحابت کلو مدود اور اسی طریقے سے قضیہ موجبہ جزیہ یہ ہے بادل انسان کافرون بادل انسان کافر ہیں بادل انسان مومن بادل انسان مومن ہیں سالبہ قلیہ تمثال دیدی لا شیع من الانسان بحجن کوئی انسان پتھر نہیں یا لا شیع من صحابی بفاسق نہیں کوئی صحابی بفاسق نہیں اور اسی طریقے سے بادل انسانی لئیسا بھی مغفور ہیں یہ سالبہ جزئیہ ہے تو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی ہے یہ بہت اہم ہے ایک تو دلالت کی تینوں قسمیں دلالت مطابقت دلالت تزمن دلالت اس کی مثالیں بلکل واضح اور حصی مثالیں ذہن میں ہونی چاہیے اور اس طریقے سے یہ جو قضیہ پڑھایا گیا ہے تو اس قضیہ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اس لئے کہ آگے جب ہم پڑھائیں گے قیاس پڑھائیں گے قیاس اقترانی ہے قیاس استثنائی دلیل علمی ہے دلیل انی ہے اور اس طریقے سے قضایا موجہ وغیرہ ہے قضایا بسیطہ ان کے اوپر جب ہم بحث کریں گے آگے تو بڑی آسانیاں ہو جائیں گی یہ جاننے سے اور اسی طریقے سے قضیہ مادولت جو ہوتا ہے مادولت الموضوع مادولت المحمول اس طریقے مادولت الطرفین اسے اقس نقیز ہے اور اقس مستوی ہے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا گویا کہ یہ ان کا فہم یہ قضیہ کے فہم کے اوپر موقف ہے